السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسنہ نجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو سپورٹ ٹی وی امید کرتے ہیں آپ سب خیرید سے ہوں گے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈین ٹیم کے آل راؤنڈر یوراج سنگھ کے لائف سٹائل کے بارے میں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انفارمیٹیو سپورٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور گینٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اگر یوراج سنگھ کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلیں ٹائمز ہے کہ یہ بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یوراج سنگھ کا نک نیم یو وی ہے یوراج سنگھ 12 دسمبر 1981 کو چندگڑ میں پیدا ہوئے اور 2022 کے حساب سے یوراج سنگھ کی ایج اس وقت تقریباً 41 ایئرز ہے یوراج سنگھ نے اپنی سکولنگ دیو پبلک سکول چندگڑ سے مکمل کی اور یوراج سنگھ نے یونیورسٹی میں بیچلر ان کامبرس کی ڈگری بھی حاصل کی یوراج سنگھ کی ہائیڈ 6 فیٹ 1 انچ ہے اور ان کا ویڈ 80 کیجی ہے اور ان کی آئی کلر ڈارک براؤن ہے اور ان کا ہیئر کلر بلیک ہے یوراج سنگھ کا بیٹنگ سٹائل لیفٹ ہینڈڈ ہے اور ان کا بولنگ سٹائل سلو لیفٹ آر آر آتھوڈاکس ہے اور ان کی فیوریٹ شارٹ سلو لیفٹ ہے یوراج سنگھ مذہب کے لیاز سے سکھ ہیں اور ان کی ہوبیز میں ٹریولنگ، لیسننگ ٹو میوزک اور واشنگ فلمز ہیں یوراج سنگھ کی شارٹ نمبر 12 ہے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں یوراج سنگھ کی کیریئر کے بارے میں یوراج سنگھ نے اپنا اوڈی آئی ڈیبیو 3 اکتوبر 2000 میں کینیا کے خلاف کیا اور اپنا ٹیسٹ ڈیبیو 16 اکتوبر 2003 میں نیوزی لینڈ کے خلاف کیا اور اپنا ٹی ٹوینٹی ڈیبیو 13 سپٹیمبر 2007 میں سکارڈ لینڈ کے خلاف کیا یوراج سنگھ نے اپنی آل رونڈر کا رکتگی سے انڈین ٹیم کو کافی نقابل یقین میچ جتوائے یوراج سنگھ نے اپنے بیٹنگ کیریئر میں 40 ٹیسٹ میچ کھیل کر نیوزی لینڈ سکور کیے اور ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں ایوریج 33.93 تھی اور ان کا ہائیہ سکور 169 تھا اور انہوں نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں 1150 سکور کی اور 300 سکور کیے یوراج سنگھ نے اپنے اوڈی آئی کریئر میں 304 میچ کھیل کر 8701 رن سکور کیے اور ان کی اوڈی آئی میں بیٹنگ ایوریج 36.56 تھی اور ان کا ہائیہ سکور 150 تھا یوراج سنگھ نے اپنے اوڈی آئی کریئر میں 5250 سکور کی اور 1400 سکور کیے دوستو یوراج سنگھ نے اپنے ٹی 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 کریئر میں 58 میچ کھیل کر 1177 رن سکور کیے اور ان کی ٹی ٹی میں ایوریج 28.02 تھی اور ان کا ہائیہ سکور 77 تھا یوراج سنگھ نے اپنے ٹی 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 کریئر میں 850 سکور کی یوراج سنگھ نے اپنے ای پیل کریئر میں 132 میچ کھیل کر 2750 رن سکور کیے اور ان کی ای پیل میں ایوریج 24.77 تھی اور ان کا ہائیہ سکور 83 تھا یوراج سنگھ نے اپنے ای پیل کریئر میں 1350 سکور کی یورائی سنگھ نے اپنے بولنگ کیریئر میں 40 تیس میچ کھیل کر 9 وکٹ حاصل کی اور ان کا بیسٹ بولنگ فگر 20 رنز دے کر 2 وکٹ حاصل کرنا ہے یورائی سنگھ نے اپنے اوڈی آئی کیریئر میں 304 میچ کھیل کر 111 وکٹ حاصل کی اور ان کا بیسٹ بولنگ فگر 31 رنز دے کر 5 وکٹ حاصل کرنا ہے یورائی سنگھ اپنے اوڈی آئی کیریئر میں 1 بار 5 وکٹ لے چکے ہیں युराई सिंग نے اپنے T20 कैریئر میں 58 میچ کھیل کر 28 وکٹ حاصل کی اور ان کا بیسٹ بولنگ فگر 17 رنز دے کر 3 وکٹ حاصل کرنا ہے युराई सिंग نے اپنے IPL कैریئر میں 132 میچ کھیل کر 36 وکٹ حاصل کی اور ان کا بیسٹ بولنگ فگر 29 رنز دے کر 3 وکٹ حاصل کرنا ہے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں युराई सिंग کے ریکارڈز کے بارے میں دوستو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سب سے پہلے ایک کور میں چھے چھکے لگانے کا ریکارڈ یورائی سنگ کے پاس ہے یورائی سنگ کے پاس ایک اننگز میں ففٹی اینڈ فائف وکٹس لینے کا بھی ریکارڈ ہے یورائی سنگ کے پاس اوڈی آئی کرکٹ میں تھاؤزنٹ رنز ففٹی وکٹس اینڈ ففٹی کیچز کا بھی ریکارڈ ہے یورائی سنگ کے پاس اوڈی آئی کرکٹ میں فائف تھوزنٹ پلس رنز اینڈ ففٹی فیلڈنگ ڈسمیسلز کا ریکارڈ ہے یورائی سنگ کے پاس سیکنڈ ہائیسٹ پارٹنرشپ فار فورتھ وکٹ کا ریکارڈ ہے یورائی سنگ اپنے کیریر میں ٹوینٹی سیون بار مین آف دی میچ اوڈی آئی کرکٹ میں قرار پائے اور سیون بار پلیئر آف دی سیریز آورڈ سے نوازے گئے اور ٹوینٹی کرکٹ میں سات بار مین آف دی میچ کا آوڈ حاصل کیا تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں یورائی سنگ کی فیملی کے بارے میں دوستو یورائی سنگ کے فادر کا نام یوگرائی سنگ ہے ان کی مدر کا نام شبنم سنگ ہے ان کے بردر کا نام جوراور سنگ ہے ان کی وائف کا نام ہیزل کیچ ہے اور ان کے ویٹے کا نام اورین کیچ سنگ ہے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں یورائی سنگ کی انکم کے بارے میں دوستو یورائی سنگ کی منتھلی انکم 1.5 کروڑ ہے اور ان کی اینویل انکم تقریبا 15 کروڑ ہے یورائی سنگ نے سن 2019 میں ممبئی انڈینز کی جانب سے کھیلتے ہوئے آئی پیل میں 1 کروڑ پر جارج کیے تھے یورائی سنگ کسی بھی برینڈ انڈورسمنٹ کے 7.5 کروڑ پر جارج کرتے ہیں یورائی سنگ ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کے 5 لاکھ روپے جارج کرتے تھے اور ایک اوڈی آئی میچ کھیلنے کے 3 لاکھ روپے جارج کرتے تھے اور ایک ٹی ٹوٹی میچ کھیلنے کے 2 لاکھ روپے جارج کرتے تھے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں یورائی سنگ کی نیٹ ورک کے بارے میں تو دوستو یوراج سنگھ کی نیٹ ورک تقریباً 35 ملین ڈالر کے لگ بگ ہے چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں یوراج سنگھ کے ہاؤس کے بارے میں تو دوستو یوراج سنگھ اپنی فیملی کے ساتھ چندی گھر میں ایک آلشان گھر میں رہتے ہیں جس کی قیمت انڈین کرنسی کے مطابق 10 کروڑ ہے اس کے علاوہ یوراج سنگھ کے پاس 45 کروڑ کی پراپٹیز ہیں ان تصاویر میں آپ یوراج سنگھ کی گھر کے کچھ جلگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں یوراج سنگھ کی کارز کلیکشن کے بارے میں دوستو یوراج سنگھ کے پاس بی ایم ڈبلی او ایم 3 کانورٹیبل ہے جس کی قیمت 90 لیکس ہے یوراج سنگھ کے پاس بی ایم ڈبلی او ایم 5 ہے جس کی قیمت 1.7 کروڑ ہے یوراج سنگھ کے پاس لنبرگینی مارسی لاغو ہے جس کی قیمت 3 کروڑ ہے یوراج سنگھ کے پاس بینٹل لے کانٹیننٹل ہے جس کی قیمت 4 کروڑ ہے یوراج سنگھ کے پاس بی ایم ڈبلی ایس 6 ایم ہے جس کی قیمت 2 کروڑ ہے یوراج سنگھ کے پاس آر ڈی کیو 5 ہے جس کی قیمت 70 لیک ہے اور یورائی سنگھ کے پاس ایک مینی کوپر کانٹری مین ایس ہیڈ جس کی قیمت 50 لیک ہے دوستو یورائی سنگھ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے 10 جون 2019 کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا اور یورائی سنگھ نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ 5 سپٹیمبر 2012 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا اور اپنا لاسٹ اوڈی ای میچ 30 جون 2017 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا اور اپنا لاسٹ 2020 میچ 1 فروری 2017 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یورائی سنگھ کے لائف سٹیل کے بارے میں پتایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل انفرمیٹیو سپورٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور گینٹی کے نشان کو لازمی کرس کریں تاکہ ہماری یعنی والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو اب جس بھی کرکٹر کے لائف سٹیل کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کرکٹر کا نام نیچے کمنٹ کریں